بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مفتی عظم فقیح امت ثانی ابو حنیفہ حضرت علمہ محمد کی فائت اللہ رحمہ اللہ باب حفظ الرحمن یہ قبر ہے حضرت مولا حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہی شیئر لکھائے آگ تھے ابتدائی عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہائے دوسرا مصرہ تو تقریباً مٹ چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت شاہو علیہ محمد رحمت اللہ علیہ اور ان کا گھرانہ متفون ہے یہ جو اندر کا حصہ ہے تو وہاں حضرت کا گھرانہ ہے اور یہ قبر ہے اسی کے باہر حضرت مولا حفظ الرحمن سہواروی رحمت اللہ علیہ سہوارہ یوپی میں بجنور میں ایک جگہ ہے وہی کے حضرت تھے بہت خدمات ہیں حضرت کی بھی حضرت دارلوم تیوبن کے فارغ تھے دارلوم تیوبن میں بھی پڑھایا پھر ڈھابیل چلے گئے حضرت علمانوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں علمانوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی جو نہائی شاندار ہیں قصد و قرآن تو مشہور و معروف ہے بہت شاندار کتابیں اس کے علاوہ اسلام کا اقتصادی نظام ہے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں حضرت امام حنیفر رحمت اللہ علیہ پر بھی ایک کتاب ہے تو بہت علمی خدمت کی اس کے ساتھ میں قوم کی بہت خدمت کی جب ملک آزاد ہوا دلی کے اندر دنگے اور فزاد ہوئے تو اس وقت بڑی محنت کی مسلمانوں کو جو اجڑ گئے تھے ان کو بسانے میں بہت اہم کردار ادا کیا حضرت مولانا حفظ و رحمان صحیح و رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنے یہاں سے پارلیمنٹ کے ممبر بنے جب ملک آزاد ہوا اور پہلی مرتبہ جو ہے الیکشن ہوا تو یہ ممبر پارلیمنٹ بنے اور آخر تک رہے یعنی جب تک کہ انتقال نہیں ہو گیا اس وقت تک رہے یہ الیکشن لڑنے بھی نہیں جایا کرتے تھے لیکن لوگ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے الیکشن کی ورگری کرنے نہیں جایا کرتے تھے تب بھی جو ان کو جتا دیا کرتے تھے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو بہت صاحب علم شخصیت بھی تھی اور مسلمانوں کے لئے بہت کارنامہ انہوں نے انجام دی اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے حضرت کی درجات کو بلد فرمائے